بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کل جون اکیس دوزار بیس اور اتوار کردین ہوگا انشاءاللہ اور اسلامی تاریخ کے مطابق کل انتیس شوال اور چودہ سو اکتاریس ہجری بنتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے جس کے مطابق کیا تبدیلی مرتب ہونے والی ہیں تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی سعودی وزارت داخلہ نے ملک کے تمام شہر میں کل سے کرفی ختم کرنے اور معمولات زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے الحمدللہ سعودی پریس ایجنسی واس کی مطابق وزارت داخلہ نے اعلانیاں جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 26 مئی کو جاری ہونے والے بیان اور صحت اداروں کی تفارشات کی روشنی میں سخت تفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ملک بھر میں معمولات زندگی بحال کرنے کے امکانات پر غور کرنے کے بعد ایوان شاہی نے چند اہم فیصلے کیے ہیں جن کی تفصیل آپ کو بتائی جاتی ہے سعودی وزارت داخلہ کے اعلانیاں کے مطابق کل اتبار کو صبح 6 بجے سے تمام شہر میں کرفیو ختم کر دیا جائے گا تمام کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی تاہم نفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا لیکن حالی میں وزارتی صحت کا جو بیان آیا ہے اس کے مطابق حالات نورمن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وبا کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن جیسے کہ آگ کی خبر ہے کہ چار ہزار کرونا کے نئے کیسیز کا اندراج ہوا ہے تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مکمل حالات ایسے نہیں بنے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ تمام حالات ہماری مرضی کے مطابق تنطول ہو چکی ہیں چنانچہ اعلامی کے مطابق عمرہ اور زیارات محتل رہیں گے اس فیصلے پر وقفے وقفے سے نظر سانی ہوتی رہے گی انٹرنیشنل پروازیں معتل رہیں گی اسی طرح برری اور بحری حدود سے ملک سے باہر جانا یا باہر سندرانا ہدایات سانی تک بند رہے گی وزارت داخلہ کے مطابق اس بات پر تاقید کی جا رہی ہے کہ کرونا وارث کی انصداز کے لیے اختیار کی جانے والے حفاظتی و احتیاطی تدابیر کی خلاف وردی پر مقررہ سزائیں ہوں گی وزارت داخلہ نے تمام شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور کاروباری طبقے سے حفاظتی تدابیر اور متعلقہ محکموں کی طرف سے ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا بتایا ہے وزارت نے کہا ہے کہ تمام رہائشوں کو چاہیے کہ وہ توقع نہ اعتبار اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ ان دنوں میں وارث کی انصداز کے لیے منیادی ہدایات فرام کی جاتے ہیں باربر شاپس بیوٹی پارلرز اتوار سے کھولیں گے الحمدللہ سعودی وزارت امور بلدیات نے اتوار 21 جون سے باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز پر آئیت پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے باربر شاپ بیوٹی پارلرز اتوار سے کھول دیے جائیں گے سعودی وزارت امور بلدیات نے اتوار 21 جون سے باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز پر آئیت پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ کے جانب سے افتے کو جاری بیان کے حوالے سے وزارت بلدیات کا کہنے ہے کہ مہنگت میں معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد تمام شعبوں میں کام سرس پر معمول شروع ہوں گے بازر ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے باربر شاپس پر سب سے پہلے پابندی آئیت کی گئی تھی جو تقریباً تین ماہ جاری رہنے کے بعد کوری جا رہی ہے یاد رہے کہ باربر شاپس مالکان نے کہا تھا کہ ہمیں بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے باربر شاپس کے مالکان نے کام بحال کرنے کے لئے متعدد حفاظتی تجاویز بھی پیش کی تھی ان کا کہنا تھا کہ باربر شاپس میں گاکوں کے انتظار پر پابندی لگائے جا سکتی ہے گاکوں کو برکنگ کا پابند بنایا جا سکتا ہے دوستو آخر میں اگر ان تمام خبروں کا جائزہ لیا جائے خصوصاً مساجد کا کھل جانا تمام ملک سے کرفیوں کو اٹھائے جانا اور برنگ ٹاپک یعنی کھجام کا دکانوں کا کھولا جانا اس بات ہی غمازی کرتا ہے کہ ان قریب فرائیس کا جاری ہونا اور دوسرے اہم کام کا سلسلہ انشاءاللہ جلد شروع ہو جانا یقینی بات ہے امید ہے کہ جلدی سعودی ارو میں تمام معمولات زندگی پہلی کی طرح نارمل ہو جائیں گے ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور اللہ کریم سے نیک گمان رکھنا چاہیے دوستو آخر میں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ حافظ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ